ایک منک دو پیر دے وقت خربوزیاں دے کھیٹ دیچ ایک امب دے درخت دی چھانت لے بیٹھا خربوزے بھی گرمیاں چوندے نے امب بھی گرمیاں چوندے درختانو لگے ہوئے امب ویلانو لگے وڈے وڈے خربوزے تی تربوز اینے وڈے وڈے تربوز اینے وڈے وڈے خربوزے اوپر امب تی پندہ کہنے دے رابنو بھی اکل کوئی نہیں اینے وڈے درختنو اینے وڈے وڈے تربوز اینے دوانے چھوٹی چھوٹی بیلنو بلانو اینے وڈے وڈے خربوزے اینے وڈے وڈے خربوزے اینے وڈے وڈے درختنو اینے نکے نکے امب اتنے وڈے درختنو اے ربا ان تینو کون سمجھ دے وے تینو کون سمجھا وے اس طرح سوچاں سوچ دیاں سوچ دیاں امب دی چھانٹ اندی ہوا نیند آگئی سوچاں گیاں زور دے ہوا دے جھانکے نال امب ٹوٹیا ایک پکا این متھے تے گریاں حلکی جہیں چھوٹ لگ گئی آنکھ کھل گئی خیال آیا جو پرون تربوز گردہ تے انہیں بھی دفاڑ ہونا سی تے میرا سیر بھی دفاڑ ہونا سی ربا تو ٹھیک ہی کیتا ہے ہے تھلے لائے نا منوکھنو جتھے جتھے برہمن دیج کدھرے گلتی دکھائی دے وے اوہ آپ گلت ہے گلتی نہیں ہے کدھرے آپ ست کیا سب ست تس پرمتے سگلی اتبت وہ ست ہے اس تو جو کچھ بھی ہویا ہے ست ہے ست ایشور تو جو کچھ بھی ہویا ہے اس وچھ گلتی نہیں ہے صحیح ہے ست دیارت صحیح آپ ست کیا سب ست وہ جو آپ سچ ہے پربو صدیوی ہے قائم دائم ہے اس تو جو کچھ ہویا ہے وہ صحیح ہے اس وچھ بھول کدھرے بھی نہیں ہے تو اوہ دی چھایا بھی مہان ہے چھایا دی نندہ نیک چھایا اس دی ہے پرماتمہ دی ہے مہا مائی تانکی ہے چھایا پر چھایا جو بیٹھ کے جڑا درختنوں ہی بول جائے پھل تو وانجا رہ جائے گا پھلان دی مہک تو بھی وانجا رہ جائے گا پرماتمہ دے گیان تو وانجا رہ جائے گا پرماتمہ دے گونا تو وانجا رہ جائے گا پروار دیچ بیٹھ کے نرنگ کار بھول گئے ہیں بس چھایا نے پھلا دیتا ہے کارو بار دیچ بیٹھ کے کرتارنو بھول گئے ہیں چھایا نے پر باوت کر دیتا ہے پرماتمہ دیچ بیٹھ کے پرماتمہ نو بلکل پھول گئے ہیں یہ اوہ بندہ ہے جو کہندہ ہے چھایا ہی کافی ہے چھڑو درافتنوں کی کرنا ہے پھولنانو کی کرنا ہے پھلنانو یہ چھایا ہی کافی ہے سوکھنال رہن دے پہنا اس نو پنجابی چی کہندہ نے اے جگ مٹھا اگلو کہندہ دیتا ہے چھڑو آئی ٹھیک ہے اے پروار ہی بڑا سوادلہ ہے اے پدارت ہی بڑے رسدائے کریں اے کارو بار ہی بڑا مہانے کی کرنا ہے نرنگ کار بھول دے آنندتوں جس نے بکھاں گوا دینیا نے چھایا بکھ نہیں مٹھائے گی وقتی آرام دے دے گی من دی بکھ نہیں مٹھائے گی صرف تندیاں لوڑاں پوریاں اڑ گیاں اس واسطے دیکھ دیاں پدار تھا نال کئی دفعہ گار بردہ جا رہے ہیں پر ہردہ تے خالی ہندہ جا رہے ہیں کس منک دا کتنا ہردہ خالی ہے ویکھ لینا اس دا گھر کتنا بھرے ہویا ہے جنک کوئی ورلائی ہندہ ہے گھر دھان نال بھردہ جائے ہردہ دھرم نال بھردہ جائے گھر پدار تھا نال بھردہ جائے ہردہ پرماتما نال بھردہ جائے گھر دیچ پروار ہے ٹھیک ہے پر ہردے دیچ نرنکار ہے اسنو انج بیان کر دینے پائی سا گھر دستے ماں ہمیش پیکار میرود منچوں کو نمکے دل بسوئے یار میرود کندن میرے ہتھانو ویکھو گے پیرانو ویکھو گے کمکار دیچ روجے ہوئے ہیں میرے پیر کمکار دیچ روجہ رہے ہیں میرے ہتھان دیچ کامدند ہے گھر دستے ماں ہمیش پیکار میرود منچوں کو نمکے دل بسوئے یار میرود پر میرے مننوں دیکھو اپنے یار نال جڑے آئے پربو نال جڑے سن یار ہمارے سجن پھتے اسی یار نال جڑے آئے پرماتما نال جڑے آئے ہتھ کم کار دیچ نے من یار دیچ ہے ایسے منقدہ لوگ پر لوگ سہیلا ہو جاند ہے ایسے منقدہ سنسارتیں آنا سفل ہو جاند ہے پر چھایا ہی سب کچھ ہے اور چھایا پکڑ دیچ بھی نہیں آوے گی جیون ہے جوانی ہے پکڑ دیچ نہیں آوے گی اس وقت سے مایا دا ایک نام انروچ نہیں ہے سدگری سلوک دیچ کہہ رہے نے موت کیوں نہیں چیتے مایا چت بھرمین اشت مطر ایک باندھوے اور مایا دا کی روپ ہے اشت حیرانگیریگل مطر سنبندی پروار پدارت یہ سب مایا دا ہوئے اور سورت پرماتمانال جڑی ہوئی ہے پھل تک ہاتھ اپڑ گیا ہے تن چھایا دے چھایا ہے من پھل تک اپڑ گیا ہے نام تک اپڑ گیا ہے یہ تھی ٹھیک پر ہاتھ چھایا نوی پکڑ دے چھ لگے بیٹھا چھایا چھایا ہے دیان نال سننا ہاتھ چھایا نو پکڑ دے چھ لگے اے دی ساری جنگی چھایا چی برباد ہو جائے مایا چی برباد ہو جائے یہ بڑی ہمت دی گلے جو اتھے میرے پادشاہ نے ایک بول بولے ہے پروار مایا کاروبار مایا دانا مایا نندہ نہیں پر اسٹ بھی مایا اسٹ جنگی ملک پوجا کردے وہ کیوں مایا اگر اسٹ دے چھ اتنا اُلج گیا ہے پرماتمانو بھی پول گیا ہے یہ سواسطے کلگی دھر پادشاہ نے اپنی قطعہ لکھ دے آیا کدھرے میں نوں اشٹ من کے اتھے یہ رک جان اگے جانی نا اشٹ نوں بھی مایا کہہ دیتا آیا ہے تو بھی جائے گا بڑی حمد دیگا لے گروہ ارجن دیو جی اس سواسطے گروہ ارجن دیو جی دے کچھ اور بول بھی میں تھوڑے سامنے رکھا جس دن پہلا پرکاش ہویا نا دروار صاحب دے چھو تابیہ تے بٹھایا بابا بڑھا جی نو آپ ایک پاسے بیٹھے دروار صاحب دے اندر ایک کوئی قطعہ ہوئی ہے وہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے آپ کی تیسی اس تو بعد بھائی گرداز جی دروار صاحب دے بار جتے بیٹھ کے قطعہ کر دے رہے اس اس تھاندہ نام پہ گیا منجی صاحب آج بہت وڈا حال ہے کم سے کم بھی پچی ہزار بندے بیٹھ سکو رہے اینہ وڈا حکم نامے بھی قطعہ اتھے ہوندی ہے روز ہوندی ہے اے بھائی گرداز جی تو چلی بھائی منی سنگ جی کر دے رہے آجے تک لڑی وار چل دی آجے تک چل دی اور ایک قطعہ دھن گروہ ارزن دیو جی مہاراج نے دربار صاحب دے تھوڑی سجن بیٹھ سک دے جگہ تھوڑی ہے انہوں سمبودن کر دے آیا جو بچن قیشن بھائی صاحب بھائی صانتوک سنگ جی نے گروہ پرطاب سورج گرند دے لکھے جو سکھ جگدہ اتحاس گرند ہے دسان گروہ دے کتھا کبتہ دچ کبتہ بھائی صانتوک سنگ جی دے اندروں ہنج نکلی ہے جو میں پہاڑ تو کوئی جھر نہ نکل پہندہ ہے انہوں لنبا چوڑا اتحاس گروہ نانک دیو جی مہاراج دے پرکاش تو لے کے دسان گروہ دیاں ساریاں جیون کتھاں اور سنگان دے پرسنگ یہ دس اوتھیان ہیں سارے دا سارا کبتہ دچ ہے شائری دچ ہے جو میں پہاڑ چو جھر نہ نکل دا ہے اس طرح یہ گیت بھائی صانتوک سنگ جی دے اندروں نکلے رہے ہیں دھان گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے جو سکھانو سنبودن کر دیایاں اس دن جو اپدیش دیتا ہے وہ آپ سرون کر لوگ کبھی صانتوک سنگ جی نے لکھا ہے مہاراج ساریاں نو سبودن کر دیاں یا کہ اندر ستگر کے سریر ہیں جو سب تھان سمیں سب ناندر سے ہیں میرا جڑا سریر ہے نا ادے درشن ساری جگہ تے نہیں ہو سکتے صرف ایک جگہ ہے میرا جڑا سریر ہے ہر سمیں بھی نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے گروہ ارجن دیو جی ستگر کے سریر ہیں جو سب تھان سمیں سب ناندر سے ہیں ساری جگہ تے تے سارے سمیں دے اے تن نہیں ہے اے شریر نہیں ہے پھر ہر جگہ گروہ چاہید ہے ہر جگہ گروہ چاہید ہے تے ان آکھے آجائے ہر جگہ گروہ نہیں ہے ان گروہ بیاس دیچ بیٹھا ہوئے تے تھے دو بیچ کی کریے پھر کی کریے پھر گروہ نال سمبند کمیں جوڑیے کس طرح جوڑیے تیان نال سننا ستگر کے سریر ہیں جو سب تھان سمیں سب ناندر سے ہیں گرن تھے ردا گروہ کو اے ہو جانو اتمن ہے سب کال رہے ہیں گروہ گرن تھا سابنوں گروہ دا ہردہ جاننا گروہ دا من سمجھنا اے اتمن ہے ساری جگہ تے نے اور ہر سمیں نے شبد ہر جگہ ہے کدھرے بھی بیٹھ کے سمندر دے کنڈے کار دے چھ اجار دے چھ کدھرے بھی بیٹھے ہو زبان واہ گروہ واہ گروہ جپ رہی ہے گروہ میرے سنگ سدا ہے نال ہے اور میں اکثر ارض کرداؤں نا جو سدا سنگ نہیں وہ پربو نہیں ہے جو سدا سنگ نہیں وہ گروہ بھی نہیں ہے گرن تھرے دا گروہ کو اے ہو جانو اتم ہیں سب کال رہے ہیں میرے سریر پہ یانتے ہے دیرد صاحب جان ادائب کہیں میرے سریر تو وڈہ کر کے جاننا میں آج جہاں کل نہیں ہوں صاف کہہ دیتا ہے صاف کہہ دیتا ہے کبھی سنتوک سنگ جی نے گروہ پرتاب سورج جدی کا تھا ہر اتیار سکستان دیچ بارد دیچ ہوندی ہے کہ اس دے بولنے دا ساپنو سرون کرا رہے ہیں اتہوں میں ہیں سب کال رہے ہیں سب جگہ نے ہر جگہ نے پر جو کائی چھ رک گئے پھر کائی نہ رہی تو پھر تصویر دیچ رکے گا مڑی چھ رکے گا حیران ہو جانا جد سکھ جگت دیچ بھی تصویر کمریدی سجاوٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کاردی سجاوٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چنگی گل ہے مڑی گل نہیں پر تصویر عشت بن جائے حسیدی پوجہ کری ہے تو پھر میرے خیال گرنانک نوان دیلوڑنیس ایوی میں حرص کرتا تجب ذوانا چین گرنانا ٹھیک ہے placement آس